موسیقی افغانستان کی صورتحار پر ڈی جی آئی ایس آئی کی میزبانی میں علاقائی ملکوں کی انٹیلیجنس اربراہان کا اجلاس ہوا اس کی میزبانی ڈی جی آئی ایس آئی لیکٹرینر جنرل فیض حمید نے کی ذائع کے مطابق اجلاس میں روس، چین، ایران، غازقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان کے انٹیلیجنس چیف نے شرکت کی اجلاس میں افغانستان میں امن و استحقام کے لیے سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا طالبان کی حکومت قبول کرنا ہے یا نہیں امران خان فیصلہ کریں گے شیخ رشید شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ادارے عظیم ہیں وہ پاکستان کے لیے جیتے اور مرتے ہیں یہ کہنا کہ ہم نے افغان حکومت کو قبول کیا ہے یا نہیں یہ امران خان کا فیصلہ ہے ادارے چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو عمران خان کی حکومت خطے میں امن کے لیے سب سے رابطے میں ہے وہ سترہ تاریخ کو چین اور روس کے صدور کے ساتھ ملاقات کریں گے جبکہ توقع ہے کہ ایران کے صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوگی اسلام آبادر پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت اور جنگی جرائم کا تازہ ڈوزیر جاری کر دیا ہے جس میں بھارت کے اصل چہرے کو بے نکاب کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں جرائم پر مبنی یہ ڈوزیر 131 صفحات پر مشتمل ہے جس میں جالی مقابلے خواتین کی آبرو ریزی، زیادتی، گمناون قبروں کے ٹھوس شواہد موجود ہیں ان کا کہنا تھا کہ تین افواب پر مشتمل ڈوزیر میں بھارتی جنگی جرائم کا بھی تذکرہ ہے ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے بھارت کا مقروع چہرہ دنیا کے سامنے بے نکاب کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت عالمی دہشتگر تنظیم دائش کے پانچ کیمپ چلا رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا کہ مقبوضہ کشمیر میں 8226 استعمالی قبریں دریافت کی گئی ہیں یہ وہ قبریں ہیں جو بھارتی افواج نے بے گناہ کشمیریوں کو قتل کر کے بنائی ہیں ان تمام افراد کو بے دردی سے مارا گیا موسیقی